اسلام علیکم زائکہ ٹی وی ایزی ریسپی میں میں نے بنائے ہیں آلو کے کرسپی کباب بہت ہی مزدار مسالے دار بغیر انڈے کے بنائے ہیں اور اتنے زبردست بنے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کیسے بنے ہیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں پیل کے آئیکن کو پریس کریں ہمارے چینل کی نیو اپ ڈیٹس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کام شروع کرتے ہیں آلو کو اوبال کے چھیل لیا ہے اور اسے میش کر لیا ہے نمک ڈالیں ہیں گے گرم مسالہ کشمیری لال مرچ کارلک پاودر اجوائن کٹی ہوئی لال مرچ یہ سب چیزیں آپ اپنے حساب سے ڈالیں مسالے اگر آپ تیز ڈالنا چاہتے ہیں تو تیز ڈال لیں یہ دھنیا ہے ثابت اسے ہم تھوڑا سا کوٹ لیں گے کوٹنے سے اس کے اچھی خوشبو نکل آتی ہے اس میں ایک چائے کا چمچ زیرہ بھی ڈال لیں گے زیرے کو بھی کوٹ لیں گے اور یہ سارے مسالے ہم شامل کر دیں گے اس میں آلو میں مسالے کم زیادہ اپنے حساب سے کر لیں یہ چاول کا آٹا ہے ہاف کپ لیا ہے اس میں سے میں نے دو ٹیبل سپون بچا لیا یہ چاول کا آٹا ہم نے اس میں ڈالا ہے اس کو سٹفنگ اچھی بن جائے گی ہری مرچیں ہیں ہر ادھنیا ہے اور یہ چھوٹے سائز کی پیاز باریک کٹی ہوئی ایک ہم نے لیمو لیا ہے اس کا رس ڈال لیں گے ہری مرچیں میں نے دو لی ہیں باریک کٹی ہوئی آپ اگر زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں جتنے زیادہ مسالہ ڈالیں گے اتنے زیادہ چٹ پٹے بنیں گے بہت ہی زبردست کرسپی کباب بنے ہیں اس میں آلو کے اندر انڈے کا بلکل بھی استعمال نہیں ہوا ہے اور یہ بہت ہی مزے دار کرسپی ہیں ہم نے ٹکییں بنا لی ہیں اور اس کو فرائی پین میں شیلو فرائی کر لیں گے آلو کیک ہم نے کباب بنائے ہیں اور اس میں ڈال دی ہیں اب اس کو ٹچ نہیں کریں گے اور اس کو پکنے دیں گے اچھے طریقے سے جب ایک سائٹ سے بلکل تقریباً یہ دس منٹ لگیں گے میڈیم فلیم پر ریڈی ہو جائیں گے تب آپ اسے پلٹ دیں یہ بہت ہی کرسپی بہت ہی مزے دار بنے ہیں آپ نے اتنے کرسپی کباب پہلے کبھی آلو کے نہیں بنائے ہوں گے بغیر انڈے کے اور نہ ہی یہ بغیر انڈے کے ٹوٹے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں چاول کا آٹا ڈالا ہے اس سے یہ بہت زیادہ کرسپی ہو گئے ہیں اب اسے دس منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے اب ہم اسے پلٹ لیں گے اور یہ دیکھیں پلٹنے کے بعد یہ کس قدر خوبصورت فرائی ہوئے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست کباب تیار ہوئے ہیں بہت ہی آسان سنیک ہے یہ فٹا فٹ جھٹ پٹ بن جاتا ہے شام میں بنائیں چائے کے ساتھ یا پھر آپ اسے بنائیں بچوں کے لئے لنچ میں دینے کے لئے یا پھر آپ اسے بنائیں دوپہر کے کھانے میں اسے آپ بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ کوئی اچھی سی چٹنی بنا سکتے ہیں اور آپ اسے روٹی کے ساتھ بھی بڑے آرام سے کھا سکتے ہیں بہت ہی زبردست کباب بنے ہیں آلو کے چٹ پٹے کرسپی کباب میری ریسپیز ایزی ریسپیز ہوتی ہیں بہت ہی آسانی سے تاکہ آپ لوگ بنا سکیں ہر چیز اس میں وہی ڈیلی ہے جو گھر میں موجود ہوتی ہے آلو کے کرسپی کباب بن کر تیار ہیں یہ دیکھ لیں آپ کس قدر اچھے فرائی ہوئے ہیں میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو پھر آپ اسے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ سے ملتی ہوں اپنی اگلی نئی ایزی ریسپی میں جب تک کے لئے اللہ حافظ